ہیلو ایبریمن اسلام علیکم ساتھ ایک گوڈ مورننگ آج دادہی جلدی بلکل جلدی صبح ہو گئی ہے صبح فجر کا ٹائم ہو رہا ہے کچھ ہی دیر پہلے آزان ہوئی ہے اور ابھی بھی پوری صبح نہیں ہوئی ہے اور یہ بلکل مرگی کی آواد آ رہی ہے ماما نے کچھ چھت پر پالے ہوئے مرگی مرگیاں اور یہ صبح ہی صبح آزان دینے لگ جاتا ہے یہ بھی اچھی بات ہے تو میری ابھی صبح ہوئی ہے میں آیا ہوں کیریس پہ میں نے بلا چلو تھوڑا صبح صبح مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور صبح صبح کا موسم بہت ہی پسند ہے اب چلتا ہم نک جلدی سے نماز پڑھنے اور آج کا ویلوگ کرتے ہیں یہاں سے اسٹارٹ ویلکم بیکٹو مائی نیو ویلوگ تو یار میں نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا اور آیا ہوں اب ٹیریس پہ میں نے بلا چلو ٹھوڑا ٹیریس میں گھوم کے پھر چلتے ہیں سونے کیونکہ یار مجھے کابی زیادہ لیٹ ہو جاتی ہی میں صبح کر رہا ہوتا ہوں رات بھر کام تو تقریباً چار بجے ساڑھ چار بجے تقریباً سوتا ہوں میں لیکن آج میں سو گیا تھا ساڑھے تین بجے اس وجہ سے صبح صبح میری آنکھ کھل گئی اور الحمدللہ نماز بھی پڑھ چکا ہوں تو یہ کبوے وغیرہ بھی آ گئے صبح صبح ان کی کہیں کے اسٹارڈ ہو گئی ہے یار مجھے سب سے زیادہ اچھی آواز وہ کوئیل کی لگتی ہے وہ پتہ نہیں آج آیا نہیں لیٹ آتا ہے یہ تو نہیں پتہ لیکن آج اس کی آواز مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے تو لگتا ہے آج وہ آیا نہیں آج اس کو پتہ چل گیا ہمیں اوپر ٹیریس پہ تبھی وہ نہیں آیا یار میں جا رہا تھا سونے لیکن میں نے بولا نہیں آج میں کوئیل کی آواز لازمی سنگا جاؤں گا تو اسی لئے ابھی میں چرپائی بھی ویٹ کر اس کا ویٹ کرو اور یہاں تے ویو بھی کافی اچھا آ رہا ہے تو اب جلدی سے وہ آ جائے اس کی آواز سنو پھر چلوں گا ڈائریکٹ سو دیں فائنلی آج جس چیز کا میں ویٹ کر رہا تھا اس کی آواز مجھے آ گئی ہے اب میں آپ لوگوں کو دکھاؤں پتہ نہیں آپ لوگوں کو آواز آئے یا نہ آئے تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا محسوس کر لو آہ تو رہی ہوگی آپ لوگ کو کبھی آواز بٹ میں نے تو سن لیا یار میں ٹیریس پہ کھڑو کر یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے سوہ سکول جا رہے سارے جا رہے کام پہ تو یار میں نا کافی مطلب کافی دنوں بعد ہی اتنی جلدی صبح اٹھاؤں اور میں ٹیریس میں کھڑے ہو کر ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا تو یار مجھے اپنے دنی آدھ آ گئے کہ ایک ٹائم ہوا گئے تھا ہم لوگ بھی جیسے اٹھ کے کالیج جا رہے ہیں تو سکول جا رہے ہیں اور یہاں میرے گھر کے سامنے ہی ہے گراونڈ تو وہاں پہ کر رہے ہیں کوئی بندے ووک یہاں سے تو مجھے نظر آ رہا ہے لیکن آپ لوگوں کو دکھانا مشکل ہوگا کیونکہ یہاں سے تھوڑا سا دور ہے تو یار مجھے وہ بھی دن آ رہے کیونکہ میں جاتا تھا صبح صبح ووک کرنے اپنے دوست کے ساتھ بڈ جب سے میرے پاؤں کا مسئلہ ہوئے تو نہیں جا رہا ہوں تو انشاءاللہ جیسے ہی پاؤں ٹھیک ہو جائے گا تو ووک کرنے بھی جاؤں گا اب چلتا ہم لوگ جلدی سے نیچے ہوں ڈائریک کرتے ہیں نیند تو گائز میری مورننگ ہو چکی ہے مورننگ نہیں مورننگ ہو گئی تھی میری صبح فجر میں بڈ میں دوبارہ سو گیا تھا اور ابھی اٹھاؤں اور کر رہا ہوں جلدی سے ناشتہ تو ماما نے ناشتے میں دیا پراثہ یہ ہے سالن اور وہ پڑھا ایک اب کرتے ہم لوگ جلدی سے ناشتہ تو ہو گیا ہے میرا ناشتہ فینش اب جلدی سے یہ دیتے ماما کو اور پھر جلدی ریڈی شڑی ہوکے فوراں جاتے ہیں شاپ تو یار میں کپلے چینج کر لیوں اب چلتے ہیں جلدی سے شاپ کیونکہ پاپا کر رہے ہیں ویٹ اور کافی چاہتا ویٹ ہو گیا ہے تو یار میں تو کام سے فاری ہوگی ہوں آج تھی لگلی ٹیوٹی کیونکہ آج پاپا لے رہے تھے کسی کام سے تو میں ابھی فاری ہوں اب ہونے والا میرے کالیش کا ٹائم تو جلدی سے ریڈی ہوتے اور چلتے ہیں کالیش تو یار پاہنلی میں کالیش کیلئے ریڈی ہوگی ہوں آپ چلتے ہیں ہم لوگ جلدی سے کالیش پاہنلی میں کالیش بہت چکا ہوں اور دن رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے تو اس لئے زیادہ دویڈی نہیں بنا سکتا ہوں اب جا رہا ہوں پاہنلی میں کالیش سے نگل گیا ہوں اب جا رہا ہوں سیدھا گھر تو یار میں بلکل ابھی ابھی فارق ہو کر آیا ہوں اپنے کالیش سے اور آتے ساتھی میں چلے گیا تھا اپنی سسٹر کو چھوڑنے گھر ان کے اور ابھی چھوڑ کر میں آیا ہوں اور آگے فارق ہوں ابھی میں جاؤں گا جلدی سے کھانا کھانے اور پھر بیٹھ جاؤں گا اپنا کام لے کر کیونکہ یار دز بچ چکا ہے کافی زیادہ لیٹ ہو گیا اور لائٹ والا بھی تنگ کرتا ہے رات کو پھر میں کام نہیں کر سکتا تو اس وجہ سے ابھی میں جا رہا ہوں اپنا کام کرنے اور مجھے کسی نے کمنٹس کیا ہے کہ یار بھائی آپ اپنا انٹوڈکشن دے اپنے فیملی میمبر بتائیں اور سب چیز تو انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی میں بہت جلدی بنانے والا ہوں جس میں اپنے بارے میں سب چیز بتاؤں گا اپنی فیملی کے بارے میں سب چیز بتاؤں گا تو اگر آپ لوگیں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دو سبسکرائب لائک کمنٹ شیل ضرور کرنا اور آج کا بلوگ یہی پہ انٹ کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ